میں ایک بیدت کا ذکر کروں گا جاتے جاتے جو بہت اہم تھی اور اس کے لئے کچھ وقت درکار تھا لیکن بہت یہ اختصار کے ساتھ کہ ایک بیدت ہے جو آج کے دور میں بہت مسلمانوں کے لئے بدنامی کا اختلاف کا اور مختلف قسم کے مسائب کا سبب بن رہی ہے وہ ہے خوارش کی ایجاد کردہ بیدت فتنہ تکفیر تکفیر یعنی کافر قرار دینا یہاں مراد ہے کہ ناحق کسی مسلمان کو ناحق کہہ رہا ہوں کسی مسلمان کو ناحق کافر قرار دے دینا علامہ ابن تہمیہ رحمہ اللہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ اور دوسرے بہت سارے علماء سلف یہ کہتے ہیں کہ تکفیر کی بیدت کافر قرار دینے مسلمان کو کافر قرار دینے کی بیدت اسلام کی تاریخ میں اجتماعی طور کی سب سے پہلی بیدت ہے جسے خوارج نے ایجاد کیا خوارج کے بعد یہ بیماری روافیز میں آئی جنہوں نے بہت سارے صحابہ اکرام کو کافر قرار دیا اور پھر اہلِ بیدت کی دیرے دیئے یہ معاملہ ہوا کہ اپنی بیدت کی بنیاد پر جب والا اور برار دین کی بنیاد قائم کر لی تو جو ان کے مسلک کے خلاف رہا اس کو کافر قرار دینے لگ اہلِ علیل بنے بیان کیا کہ بیدتی گروہوں کی یہ پہچان ہے کہ اپنے مخالفین کو کافر کہتے ہیں ساروں کو کافر کہتے ہیں خارجیوں نے کس کو کافر کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی فضیلت سے آپ واقف ہیں مجھے اس کا موقع نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں اور واقعہ تحکیم جو جنگ سفین سن سنتیس ہجری رمضان الربارک میں ہوئی اور تحکیم کا واقعہ حکم بنانے کا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں دونوں طرف کے نمائند تو حضرت امیر معویہ کو ان دونوں صحابہ اگرام کو حضرت علی کو یہ خارجی کافر کہتے ہیں اور پھر اس بنیاد پر مسلمانوں کو قتل کرنے کو جائز بناتے ہیں بلو اور بچوں تک کو نہیں چھوڑتے اس میں کچھ فرقیں ہیں جو کچھ استثنائی مسلک رکھتے ہیں لیکن خوارش کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی کافر تھے نوزب اللہ کیا ہم اور آپ کوئی جانتا ہے مان سکتا ہے یہ بات عبد الرحمار بن ملجم جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حملہ کر کے شہید کیا تھا جس میں شہید ہوئے آپ وہ بڑا دیندار آدمی تھا مصر میں حضرت عمر نے بیجا تھا لوگوں کو قرآن پڑھانے کے لئے لیکن بعد میں جب حضرت علی کی ایک قطل میں محخوض ہوا تو اس نے خود کہا کہ مجھے تم ایسے مت مارنا آسان موت میرے جسم کے ایک ایک عوضو کو کاٹنا تاکہ زیادہ تکلیف اور زیادہ عجر و ثواب ملے گا یہ خارجی تھا روافیز صحابہ اکرام کو کافر کہا یہ کافر قرار دینا نہ حق کسی کو دلیل کے بغیر یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق بیدات ہے کافر کسی کو قرار دینا چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کاش میرے پاس وقت ہوتا کہ اس کی میں کچھ تفصیل بیان کرنا تکفیر ایک عمل کو ہم کہتے ہیں دیکھیں اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ ہے کہ ایمان اگر کوئی آدمی مومن ہے اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے سے کوئی آدمی اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا کچھ کفر کے عمل قرآن و حدیث میں عمل کو کفر ضرور کہا گیا ہے لیکن وہ کفر عملی ہے کفر اعتقادی نہیں ہیں عمل کا کفر اور اعتقاد کے کفر میں بہت فرق ہے جو عمل کا کفر ہوتا ہے جس میں عقیدے کا داخل نہیں ہے اس کی وجہ سے آدمی اسلام سے باہر نہیں ہوتا اگر کہ اس کو کفر کہا ہے جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا سباب المسلم فسوقن و قتالہ کفرن بخاری کی روایت ہے مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے لڑائی کرنا یہ کفر ہے اب اگر دو مسلمان لڑے تو ہم یہ کہہ دے کافر ہو گئے صحابہ اکرام میں اجتہادی بنیادوں پر جنگیں ہوئی تو کیا نعوذ باللہ ہم یہ فتوہ سب کے لئے سادر کر دیں گے لیکن خواری جی نے یہی کہا کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے ان کے بعد محتضل آئے گروہ ہے اور یہ میں ان کا نام لے رہا ہوں لیکن اس کے اثرات سے آج ہمارے یہاں پوری دنیا میں تحریکیوں کا ایک طبقہ پایا جاتا ہے فی زلال القرآن اور معالم فی الطریق جیسی کتابیں اٹھا کے دیکھئے اس میں کہا گیا ہے ایک مرتبہ نہیں جگہ جگہ کہ آج جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اگرچہ وہ آزان خانوں میں آزانیں دے رہے لیکن وہ لا الہ الا اللہ بغیر مانا و مفہوم کے سمجھے ہوئے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کا مانے بغیر وہ سب کے سب کافر ہیں وہ ائیمہ ہے مساجد جتنے مسلمان اپنے سب کو کافر قرار دیا اور پھر وہ کافر ہے تو ان کی جان لینا جائز ہے قتل کرنا جائز ہے ہمارے نوجوانوں نے ہتھیار اٹھا لیے تہی گولی سے مار دیا کسی لیڈر کو مسلمانوں کو کہا کہ یہ کافر ہیں سعودی عرب کافر ہے فلاں ہے اب دیکھئے بیدت میں اختیار کیا جو دین کا کام کرنے والے خدمات انجام دینے والے ان کو کافر کہہ رہے ہیں اور روافظ جو صحابہ اکرام کے مخالف ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے جو اللہ تبارہ و تعالیٰ کے بارے میں ملکی جائے گھناؤنے اقائد رکھتے ہیں ویسے سنگین اور پوری تاریخ میں مسلمانوں اور اسلام کو ہمیشہ نقصاد پہ جائے ان سے دوستی گاٹتے ہیں صرف چند بیانات اور خوبصورت نعروں کی بنیاد پر وَلَا اور بَرَا کا یہ جو پیمانہ بگڑا یہ بیدت کی وجہ سے بیدت تکفیر کی وجہ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ مسلمانوں کو ناحق کافر کر رہے ہیں وہ کافر قرار دینے کے قواعد سے اچھی طرح واقف نہیں ہے علماء سلف و خلف کے تشریحات اٹھا کر دیکھئے یہ ایسا مسئلہ ہے کہ بعض علماء نے لکھا کہ اہلِ بعض علماء بھی اس مسئلے کی نضاقتوں کو نہیں سمجھ باتے اور ہمارے ہاں چلتے بھرتے نوجوان چند کتابیں پڑھ کر یا کچھ لوگوں کی نعرے سنکے مسلمانوں کو کافر کہتے ہوئے جو ہے بلکل جھجکتے نہیں ہیں امام احمد بن حنبل رحم اللہ نے جہمیہ سے جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے اور ان کے اقوال جو ہیں کفریہ ہیں جہمیہ سے مناظرہ اور بحث کرتے ہوئے کہا جملہ غور سے سنیے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جو بات تم لوگ کہتے ہو جہمیہ سے کہ تم لوگ جس بات کو کہتے ہو اگر میں وہ کہوں میں اس کو کہنے بیان کرنے لگوں تو وہ میں کافر ہو جاؤں گا اس بات کے کہنے کی وجہ سے میں کافر ہو جاؤں گا جو تم کہہ رہے ہو لیکن تم کہہ رہے ہو تو میں تم کو کافر نہیں کہتا کیوں؟ اس لئے کہ میں تمہیں جاہل مانتا ہوں تم دلیل نہیں جانتے کسی معین شخص ہو ایک عام قائدہ عام بنیاد پر کہنا کہ اگر کوئی شخص ایسا ایسا عمل کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا یہ فتوہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آپ کو اکثر ملے گا جو ایسا کرتا ہے اس کا یہ حکم جو ایسا کرے وہ کافر لیکن کسی خاص آدمی کو کہنا کہ یہ کافر ہو گیا یہ آسان کام ہے یہ سیدھا سیدھا عملہ یہ نہیں کرتا ہے ایک آدمی ایک عمل کفر کا ہے لیکن کوئی آدمی اگر اس عمل کا ارتکاب کرے تو وہ کافر ہو جائے ضروری نہیں ہے حضرت محض بن جبر رضی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے شام سے لوٹے انہوں نے دیکھا کہ وہاں نصارہ اپنے مذہبی پیشواؤں کو جو ہے سجدہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا پوچھا یہ کیا کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہا میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے کہا ہرگیز نہیں ایسا نہیں کرنا اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا اللہ کے سوا تو بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کے لئے سجدہ کرے اس حدیث کو دیکھنے کے بعد یہ نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محض بن جبل کو سجدہ کرنے کی بنیاد پر کافر یا مشرک کہا جبکہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے کفر ہے کوئی اختلاف نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لمبا واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں جب مر جاؤں اپنے بیٹوں سے کہا میں نے کوئی بھلا ہی نہیں کی میری لاش کو جلا دینا آدھا ہوا میں اڑا دینا آدھی راک جائے پانی میں بہا دینا معاملہ ایسا ہی ہوا وقت نہیں ہے وقت ختم ہو چکا ہے میرا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد اللہ نے اسے جیلایا غور کیجئے جو عمل اس نے کیا تھا کس لئے کیا تھا کہ ایسا کرنے سے میری لاش جلا دی جائے راک بہا دی جائے ہوا میں اڑا دی جائے تو اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کر پائے گا اور میں بچ جاؤں گا اس کا مقصد یہی تھا نظر آتا ہے بظاہر اگر کسی شخص سے کسی مسلمان سے پوچھے کہ کوئی اگر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ نہیں کر سکتا تو وہ کیا ہوگا کہیں گے کافر لیکن اس حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پوچھا کہ تُو نے ایسا کیوں کیا تو اس نے کہا من خشیت تیرے خوف کی وجہ سے پروردگار اللہ نے اسے معاف کر دیا ایک شخص توبہ ایک شخص وہ جو توبہ پر اللہ کی خوشی کی مثال دی مسلم شریف کی حدیث میں کہ سہرہ میں جاتا ہے اونٹ پر اس کا سارا ساز و سامان ہے نین سے بیدار ہوا تو دیکھا اس کا اونٹ غائب سو گیا یا بے ہوش ہو گیا اس کے بعد جب ہوش آیا تو دیکھا کہ اونٹ پھر سے موجود ہے مارے خوشی کے وہ کہتا ہے اللہ امہ انتا رب انتا عبدیوانا رب اے اللہ تُو میرا بندہ ہے میں تیرا رب الٹا کہہ دیا اس نے خوشی کے مارے اسے احساس نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا میں تیرا بندہ اور تُو میرا رب کہنے کی بجائے وہ یہ کہتا ہے کہ تُو میرا بندہ میں تیرا رب لیکن اس بنیاد پر اسے کافر ہونے کا فتوہ نہیں دیا گیا حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ ایسا کہنے سے وہ کافر ہو گیا کافر کسی کو قرار دینے کی کچھ شرائط ہیں وہ آقل بالغ ہو اس نے وہ عمل اختیار سے کیا ہو مجبوراً نہ کیا ہو اس پر دلیل پہنچی ہو اور اس کو وہ سمجھا ہو ایسی کئی شرطیں ہیں اور موانے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ کوئی مانے نہ ہو اور شرطیں پوری ہوں تب کسی آدمی کو کافر قرار دیا جائے گا وَمَن لَمْ يَحْقُم بِمَا اس آیت کو بنیاد بنا کر یہاں مسلمانوں کو آج کافر قرار دیا جاتا ہے ان پر گولیاں چلا جاتی ہے ان کے خون کو جائز مانا جاتا ہے ان کو مرتدین کا فتوہ دیا جاتا ہے اور نجانے کیا کیا اس پر فساد پھیلا جاتا ہے یہ آیت کا اس آیت کا مفہوم دیکھنا ہے تو صحابہ اور صلی اللہ کو دیکھئے حلط ابن عباس اس آیت کی تشریح میں کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد وہ کفر نہیں ہے جس کو تم سمجھتے ہو یہ ملت سے خارج نہیں کرتا بلکہ کفر کفر کے درجات ہیں اور یہ جس بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ حکان مسلمین نے غیر اسلامی قانون قائدوں کو بنا لیا ہے یہاں سعودی عرب نے اور فلاں اور فلاں نے کہ کوئی ایسا قانون بنا لیا ہے اس بنیاد پر کافر ہو گئے آپ دنیا کے کسی بھی مسلم حاکم سے پوچھئے عام آدمی سے پوچھئے کہ کیا وہ ورد دیتا ہے یا کسی قانون کو اختیار کر رہا ہے تو وہ ایسا سمجھتا ہے کہ میں اس قانون کو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مقابلے میں بہتر سمجھتا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کے قانون کوئی اس لائق نہیں سمجھتا کہ آج کے زمانے میں اس پر عمل کیا جائے اس کو قانون کے طور پر نافذ کیا جائے اگر وہ ایسا مانتا ہے کہ ہاں اللہ اور رسول کا قانون ماننے کے لائق نہیں ہے اس کے مقابلے میں فلا قانون بہتر ہے تو کافر ہوگا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن وہ اگر ایسا نہیں بانتا تو آپ یہ فتوہ نہیں دے سکتے یہ بیدہ تو تکفیر ہے